اسلام علیکم میں ہوں میں جس میں سلمان اسلام ہوگا اس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں ساتھ دیداز کروں گا پی ایف پاکستان ائر فورس میں سویلینز کے ڈیٹرن ٹیسٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے کون سے ایم سی کیوز آئیں گے سلی بس کیا ہوگا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا اور آپ نے اپنے ٹیسٹ کی پریپیشنز کہاں سے کرنی ہے سو گائز کمپلیٹ انفرمیشن اندیس ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو کو ووچھ کیجیگا سب سے پہلے آپ کو گوگل پہ آنے آنے کے بعد سمپل یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے ایکسپرٹ جوپس ٹونٹی فور سمپلی یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں ایکسپرٹ جوپس 24 کو سرچ کرنے کے بعد سمپل آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی وہ یہی ویب سائٹ ہوگی ہے دیکھ لیں ایکسپرٹ جوپس 24 ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سمپل آپ اوفیشلی اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے اس ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد سمپل آپ کو کرنا ہے سکرول ڈاؤن ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو نیچے ہمیں جو دیکھنے کو ملیں گی پہلے نمبر پہ آپ کو جوپس دیکھنے کو ملیں گی انڈ دین نیچے آئیں گے تو آپ کو اپ ڈیٹس میں دیکھنے کو ملیں گی تھرڈ نمبر پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پاکستان ایر فورس ویلینز ریٹن ٹیسٹ سی بی ٹی کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سیمپل اوفیشلی آپ جو ہے اس ونڈو میں اوپن ہو جائیں گے اب یہاں پہ آپ کو اوپر ٹائٹل بتا رہا ہے پاکستان ایر فورس پی ایف سویلینز ریٹن ٹیسٹ اس اگول ٹو سی بی ٹی ٹی ٹیسٹ کمپیوٹر ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ سی بی ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگ انشورٹ کر لیں اب اوپر آپ کو پاکستان ایر فورس سویلینز ریٹن ٹیسٹ بتا رہا ہے اب یہ نیچے آپ کو ایک ہیڈنگ پہ فرسٹ لائن جو آپ کو بتا رہا ہے وہ پی ایف کنڈکٹ سی بی ٹی ٹی ٹیسٹ مینز کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ نوٹ ریٹن ٹیسٹ یہ آپ لوگ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا اب نیچے وہ بتا رہا ہے پی ایف انٹیلیجنس ٹیسٹ دیرہا ڈو کیٹاگریز اب پی ایف انٹیلیجنس ٹیسٹ کی دو کٹیگریز ہیں جس میں وربل ہے اور نون وربل ہے اب وربل کیسے کے کوئیشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو پہلے نمبر پہ وربل کی اگزیمپل دے کر نیچے آپ کو ایک پیچر شو ہو رہی ہے یہ ولی تو سمپل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وربل آپ کے اس کٹیگری کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ وربل ایم سی کیوز کس طرح کی ہوتے ہیں اب تھوڑا سا نیچے چلیں گے ہم تو نیچے آپ کو بتا رہا ہے نون وربل اگزیمپل تو سمپل یہاں پہ آپ کے چر شو ہو رہی ہے کچھ جس میں آپ کو شیپز اور ٹائگرامز نظر آ رہے ہیں تو اس ٹائپ کے آپ کے نون وربل کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے انٹیلیجنس کا پوشن سمپل انٹیلیجنس کا جو ہے ایک میجر نیم ہوتا ہے اس میں آپ کی دو کٹیگریز ہوتی ہیں وربل اور نون وربل کو ملا کے آپ کا انٹیلیجنس کا پوشن بنتا ہے اس بات کو آپ لوگ اچھے سے کلیریفائی کر لیں اب یہ انٹیلیجنس کو کلیر ہو گیا اب اس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ڈریشن یعنی کہ جو ٹیسٹ کا ٹائم ڈریشن ہوگا وہ فورٹی فائیف منٹس ہوگا ٹوٹل ایم سی کیوز آپ کے نائنٹی ہوگے ٹوٹلی ٹیسٹ آپ کا انگلیش میں ہوگا نیگٹیو مارکنگ اس میں نہیں ہوگی اگڈیمک پوشن نہیں ہوگا میز اگڈیمک پوشن میں جس میں آپ کے فیزک کے میت کے اسلامی سٹڈیز کے پارک کیا ہے آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی آپ کا اس دن ہی کنڈکٹ ہوگا جس دن آپ کا سی بی ٹی کمپیٹر ڈریشن ہوگا اب ٹائپنگ ٹیسٹ کین پوسٹ کے لیے ہوگا ڈی سی کے لیے یو ڈی سی کے لیے اسٹین کے لیے دیٹا ایٹری آپریٹر کے لیے ان تمام پوسٹ کے لیے آپ کا جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا کتنے ورڈ پر منٹ ہوں گے وہ آپ کی سلیپس کے اوپر shortly انہوں نے جو ہے mention کی ہوئے ہیں وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ slips بھی ہم share کریں گے اب نیچے وہ بتا رہا ہے preparations کا preparations کا ہم end پہ discuss کریں گے پہلے ہم آپ کی باقی چیزیں discuss کریں گے اب یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے fully details of every post اب ہم ایک slip کے اوپر click کرتے ہیں slip کے اوپر click کرنے کے بعد simple آپ کے سامنے slip open ہو جاتی ہے تو جب آپ نے test کے لیے جانا ہے تو یہاں پہ اپنی آپ نے passport size picture ضرور paste کر لینی ہے اب یہ registration number کے اوپر اس نے red lines کیوں لگائی ہیں وہ اس لیے لگائی ہوں کہ جب آپ وہاں پہ test دینے کے لیے جائیں گے آپ کو دو نمبر وہاں پہ enter کرنا ہوتے ہیں ایک اپنا cnac کا نمبر اور ایک registration کا نمبر اور may be اب system upgrade ہو گئے ہوں اب صرف چاہے آپ کو جو ہے وہاں پہ cnac کی option دیکھنے کو ملے لیکن پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو registration number بھی enter کرنا ہوتا تھا اور cnac number بھی enter کرنا ہوتا تھا may be ابھی بھی یہی ہو but may be change ہو سکتا ہے اب نیچے one آپ کو جو ہے course بتا رہا ہے کہ آپ کا course کون سے ہے means کہ آپ نے کس post کے لیے apply کیوں ہے اس میں جو post ہے وہ anti malaria supervisor کی post ہے bps 7 کی اب نیچے وہ آپ کو test time بتا رہا ہے کہ test time آپ کا جو ہے صبح 8 بجے ہوگا اس کے بعد نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک اور red line بتا رہا ہے اور اس میں صرف آپ کو intelligence کا test بتا رہا ہے تو that's it guys کے صرف آپ کا intelligence کا ہی test ہوگا اور اس میں آپ کو کچھ important instructions بتا رہا ہے جس میں آپ کو آپ کے documents بتا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو passport size pictures بتا رہا ہے جو کہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے اور آپ نے 300 روپے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے وہاں پہ وہ آپ سے receive کریں گے during آپ کے جو وہ documents چیک کریں گے تو simple وہاں پہ آپ سے وہ پیسے بھی لے لیں گے اب یہاں پہ آپ cross کریں گے cross کرنے کے بعد simple آپ جیسے scroll down کرتے جائیں گے یہ ہر post کی یہاں پہ آپ کو slips نظر آئیں گی ابھی مجھے یہاں پہ کوئی آتی ہے typing والی post نظر تو simple میں اس کے اوپر جاؤں گا تو آپ کو میں clear کرتا ہوں کہ typing والی post کا کیا criteria ہوگا ابھی یہ آپ کو تمام post جتنے بھی pf میں announce ہوئی ہیں ان تمام post پہ آپ کی تمام return test کی slips ہیں آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہیں سکرین پہ تو simple یہاں پہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایک post ہے course ہے cook cook کی post کے لئے اب آپ کا intelligence test نہیں ہے اب یہ directly آپ کا initial screening test ہے تو simple آپ کا جو ہے directly interview ہوگا اب interview کب ہوگا یہاں پہ test time بتایا گیا test date بتایا گیا تو simple اس date کو آپ نے اپنے سینٹر میں پہنچ جانا ہے جو سینٹر آپ online select کریں گے تو یہ چیز ہے کہ آپ یہاں سے ایک ایک اپنی post کا ایک ایک چیز ہے یہاں پہ آپ لوگ اچھے سے چیک کر سکتے ہیں یہ چیز کی گارنٹی ہے یہ بہت authentic website ہے تو simple یہاں سے آپ easily اپنی ہر طرح کی information achieve کر سکتے ہیں اب ایک میں نے picture کے اوپر again click کی ہے اب یہاں پہ جو آپ کے سامنے picture show ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ground signal operator 2 کی vacancy کی post آپ کے سامنے show ہو رہی ہے اب یہاں بھی وہ آپ کو کہہ رہا ہے intelligence test plus typing test 30 word per minute تو simple آپ کا intelligence test بھی ہوگا اور secondly آپ کا typing test بھی ہوگا جس میں 30 word per minute آپ کے جو ہے آنے چاہیں یعنی ایک منٹ میں 30 word آپ write کر سکیں آپ کے جو ہے typing test کس category کا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے already details میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں simple ابھی تک اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں watch کی تو simple ہونے جاگے جلدی سے watch کر لیں اب یہ وہ questions ہیں جو کہ majority of candidates پوچھتے ہیں what is age limit for civilians candidates in the PAF یہ دیکھ لیں بہت common question ہے اس کے بعد اور بھی کافی questions ہوتے ہیں جن کے answer میں نے اسی ویڈیو میں دیئے ہوئے ہیں اب وہ بتا رہا ہے جی what are the primarily test for inductions as civilians in PAF ٹھیک ہے for metric and above qualification categories اس میں وہ بتا رہا ہے آپ کا intelligence test ہوگا صرف اور typing test ہوگا for assistant steno اس کے بعد آپ کا جو ہے UDC JSO JSO2 اور LDC ان تمام post کا صرف آپ کا جو ہے typing test ہوگا اور last پہ آپ کا final interview ہوگا بس یہ آپ کا selection کا criteria ہے تو بہت سے candidate confused ہوتے ہیں تو simple یہ بھی آپ لوگ کو اچھے سے clear ہوگیا ہوگا اور بھی یہاں پہ بہت authentic اور important questions ہیں انہیں اگر آپ لوگ اچھے سے سب questions کو rate کر لیں گے تو آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ helpful رہنے والے ہیں اس کے بعد کوئی اچھ candidates پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا center change کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ بھی آپ لوگ اچھے سے read out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی post end ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اسے کریں گے zoom out اور again چلے جاتے ہیں ہم front کے اوپر یہاں پہ آنے کے بعد simple ہم نے اب بات کرنی ہے آپ کی preparations کی کہ آپ لوگ اپنی preparations کہاں پہ کریں اب یہ دیکھیں آپ کو ایک preparations لکھا رہا ہے آگے لکھا رہا ہے click here and click here join pf test تو simple اس میں آپ کو complete details بتائے گا آپ کے test کی سیمپل یہاں پہ آپ سکرول down کریں گے تو نیچے آنے کے بعد سیمپل army test pf test navy test سیمپل ہم نے pf test پوشن کو ہم نے open کیا سیمپل یہاں پہ بتا رہا ہے intelligence test اور nonverbal intelligence test سیمپل intelligence test پہ آپ کریں کریں سیمپل یہاں سے آپ اپنے test کی اچھے سی پریپیشن کر سکتے ہیں اور یہ بہت ویب سائٹ ہے ہم واپس چلتے ہیں اپنی expert jobs 24 کے اوپر یہاں پہ آنے کے بعد اگین ہم second والے کے اوپر کلک اوپر کریں گے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ پارک ون کی official ویب سائٹ اوپر ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو intelligence test نظر آئے گا اس کے اوپر کرنے کے بعد سیمپل یہاں پہ آپ وربل بھی ملیں گے یہاں پہ آپ دیکھنے کو ملیں گے تو سیمپل یہاں پہ آپ کی اپنی چوائیس ہے کہ آپ کس ویب سائٹ سے اپنی prepations کرنا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ پہ آپ کو کچھ mcqs جو ہے گلت دیکھنے کو ملیں گے سٹارٹنگ کے کچھ پوزشن میں ادر باقی اس میں تمام کے mcqs بہت اچھے بھی ہیں اور go test پہ آپ کو کسی بھی گلتی یا کتاہی دیکھنے کو نہیں نظر آئے گی میں آپ دونوں ویب سائٹ ریکن منٹ کر ہوں گا باقی آپ کے اپنی مرضی ہے جس ویب سائٹ سے آپ لوگ prepations کرنا چاہیں تو سمپل ہم آگئے اپنی ویب سائٹ کی طرف واپس تو یہ ہے ایکس پر جو 24 اس کا لنک آپ کو ڈس سائٹ میں بھی مل جائے گا ویڈیو میں میں نے کلیر کر دیا آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آج میری چھوڑے سی ویڈیو پاکستان ائر فورس سیویلینز ریٹن ٹیسٹ کے اوپر آئی